کوشش کریں اب یہ ہے کہ میں حکومتہ پاکستان کا شروع دار ہوں انہیں نے مجھے نیشنس کے روڈی کامسل کے جو پہلا جلاس تھا بلائیا تھا وہاں پر باتیں تو چونکہ الف لیا ہوتا ہے وہ سیگار آزمیں ہوتی ہیں لیکن یہی وہاں پر بات تھی کہ اگر مدی ایک کار بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس پر گفتگو ہوئی یقیناً جو لوگ ملکی سلامتی کے ذمہ دار ہیں یا سفارتی معاملات پر جن لوگوں کی ذمہ داری ہے انہیں یقیناً کوئی بات توجہ کی نہ سوچی ہوگی اور کل اس حوالے سے نیشنل سکیورٹی کامسل کی میٹنگ کے بعد ایک علامی بھی جاری ہوئے میں اس دن سب سے پہلے میں وزیر خارجہ کے پاس گیا تھا قریش صاحب کا شکر دار ہوں وہ بات سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں ٹھنڈے دل و دماغ کے آدمی ہیں تو ان سے میں نے گزارش کی تھی کہ پچھلے جو یورل کے ہائی کمیشنر کی جو ریپورٹ ہے اور اس سال کے بھی دوسری ریپورٹ آ چکی ہے اس میں ایک مطالبہ کیا گیا تھا ایک فیکٹ فائیڈنگ مشنر بنائے جا جو اب یہ لائن اف کنٹرول نہیں ہے اب یہ سیس فائر لائن ہے کہ اس کے دونوں جالب اطراف جائے وہ رسول اتحال کے جائزہ لے اس میں کچھ اس میں پاکستان اور ہندوستان برابر کے نہیں ہیں پاکستان کے والے سے کسٹرکشن ایشوز ہیں کانسٹیوٹیوشن ازاد شمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ باتیں ہیں اس میں لائن میں بھی لکھی گئی ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بات کی تھی اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یاد مل جائے گی ان نے وہ یہ کہنے لگے کہ جو وہاں پہ جو برسلز میں جو کہ آپ ہمیں آنے دیجئے اس سے اندوستان پر دباؤ بڑے گا آپ نہ روکیں پہلے یہ ہوا تھا کہ وہ نہیں دیتا ہم نے کام بھی نہیں دیتا کہ شاید اندوستان دے بڑا تو میں وزیر خارجہ سے ملا ان نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بلکل وہ آئے تو ہم ان کو خوش آمدید کریں گے اور اس کے علاوہ جو ملکی سلامتی سے جو لو عدراج و منصلے کے ان سے بھی بات کیونے میں کہا ہمارے اس پر کوئی اتراز نہیں وہ ضرور ہیں تو میں سے تو ایک خوش آمد بات ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا میں آپ کو ایک ایک جیل میں لے جاؤں گا آپ جا کر وہاں پوچھے کہہ دی اس سے کیا آپ کو کسی سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا کہ آپ کے خلاف کوئی اس بنیاد پر دہشت گردی کا کیس ہے یا آپ جو مروضہ قوانین عزاد کشمیر کو ان کی خلاف ورزی میں جل لوگوں کو سزا ملی اس کے طاعت کہہ دی ہے میں نے کہا پہے کہ کن چھان ماری ہے عزاد کشمیر کے اندر جس بات کا پرپاگنڈا ہندوستان کرتا ہے کہ یہاں سے کراس بارڈر جو ہے وہ ٹیررزم ہوتا ہے حالانکہ ایک قوام تدہ کی کرا دوست فرمایا سابق وزیراعظم نے کہ عزاد کشمیر کے باشندوں پر کوئی پابند نہیں ہے ریاستی باشندوں پر یہ غیر اصلی باشندوں پر پابندی ہے اس سے یہ بھی تھا کہ جی غیر اصلی لوگوں کو نکالا جائے ریاستے سے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں گول پوست ہماری وہی ہے وہی رہنی چاہیے حقوق تملی میں تبدیلی کی جاتی ہے وقتاً فوقتاً اس لئے کہ آپ کا دشمن بڑا ایار ہے اسے دنیا کے اندر اپنے نام ہر ڈیمکریسی کا ایک وہ اسے بنایا ہوا ایک خاکہ ترتیب دیا ہوا میں اور وزیر خزانہ برطانیہ گئے تو ایک ایم پی سے مراد ملے تو اس کو جب میں نے ایک بچی جس کا پیٹ چاک ہو چکا تھا اس کے موٹر سے جب دکھا تو اس نے مو یہاں سے پھیر لے پرشانی میں تو میں نے کہا مو نہ پھیرو یہ ہے اندرستان کا اصل فیس اس کو دیکھو ابھی ہم وہاں پر گئے تو ایک کچھ ہمارے لوگ ہیں ناملی بغیر انہیں بڑی محنت کے ساتھ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس میں ایل او سی پر جو سنائپر جو انڈین آرمی کے جو وہ ہیں فوجی جو انہوں کو سنائپر کہتے ہیں سنائپر رائیفل یوز کرتے ہیں انہوں نے سیولینز کو برشان ملائے جس میں محصوم بچے بھی ہیں جو خلاف ہے اس کے مطلب ہے ان سلو کے جس پر آپ کسی مخالف کے خلاف جب اتھیار اٹھائے اور میں جب یورپین یونین کے جو ان کا ایکسٹرنل سیروس ونگ ہے جو ان کی وزارت خارج ہے وہاں جب میں گیا تو ان کو میں نے کہا کہ آپ ایک ملک کا اسی ملک کے ایک بندوق بنی ہوئی ہے بسیکلی جو انڈر لائسنس کی سیور سے کا بن رہے ہیں وہ ساڑھے پانچ سار انڈین فورسز نے خریدی ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے کر لگا وہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی تھی اس حوالے سے وہ ان کو سب کچھ دکھائے ہیں ہم نے بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہماری بات سنتے ہیں لیکن وہ اصل فریقی بات زیادہ بہتری سے سنی جائے گی اس سے کوئی شک نہیں ہمارا پاکستان کا علاوہ کوئی نہیں ہے میں عبدہ بیسے یہ بات کہتا ہوں یعنی ایک مصور ملک کے سفیر نے جا کر کہا کہ یہ اندرسان کا اندرونی معاملہ ہے علاقہ جن کو ہم نے سب کچھ سکھایا میں سارا کچھ ان کے لیے کیا بدکسپتی کے ساتھ آج وہ ہم سے دور ہے تو کر جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں وزیاد پاکستان غالباً ان کو تو میں نے دعوت دی تھی آج کی کل کی بھی دی تھی پتہ نہیں ان کی کونسی مصورفی اتیا وہ سنایا شاید چودہ تاریخ کو آ رہے یہیں کوئی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کرنا چاہتے تو اس میں کوئی اشیاء اس میں کچھ باتیں جو ہے جو میرے ذہن میں ہیں وہ انشاءاللہ ان کے موجودگی میں میں کروں گا وہ باتیں اب بات یہ ہے کہ جب کسی چائریز کسی اس کا ایک اول ہے ایک تنکر کا کہ سب سے بہتر بہتر جنگ وہ جو آپ جنگ لڑے بغیر جنگ جیتی ہے سب سے بہتری جنگ وہ ہے اور دوسری ہے کہ اگر آپ کو واقعی حملی طور پر جنگ میں جانا پڑے تو پھر اپنے مال و سواب کو بھی دیکھ لیں آپ کے پاس کیا کہہ چیز ہے تاکہ آپ اس کی تیاری کے ساتھ دشمن کے پاس جائیں اللہ کے فضل کرم سے پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے جس کے بارے میں یہاں ایک نام عاد مفقرین کی تعداد موجود ہے ٹی وی پر چڑھ جاتے ہیں ہر ایک ادھر مائرے وہی آدمی معیشت کا بھی مائرہ ہے دفاعی امور کا بھی مائرہ ہے سیاسیات کا بھی مائرہ ہے اخلاقیات کا بھی مائرہ ہے جائے کا فارٹریز ماسٹر افنان کسی کو کچھ پتہ نہیں مادود چند لوگ ہیں اور وہ انہوں نے لوگوں کو ان کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے کہ لوگ خود اپنے سے سوچنے سے آ رہی ہے اپنے آپ کو محسوس کر تو گزار ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میں باتیں بہت کچھ کرنا چاہتا لیکن کچھ باتیں اب دماغ سے ہی نکل گئی ہیں کہ اب اس واقعے کے بعد جو اس نے کیا ہے ہمیں تین سو ستر سے کوئی غرض نہیں ہے نام اس کو ڈیفینڈ کرنا وہ سمجھ نہیں آتی اس دن بھی ہم نے بات ان کو سمجھائی کہ بھئی آپ کدھر تین سو ستر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم تو بانتے ہی نہیں ہیں اس کو اور تین سو ستر میں کہاں لکھا ہوا کہ کشمیر جو ہے وہ مدرازہ علاقہ ہے اسی کے جو ساتھ ہے تھرڈی فائیو اے جو بیسیکلی جو انیس سو ستائیس کا مہراجہ جمہور کشمیر کا جو سٹیڈ سیفیر کا کانون اصل بات ہوا ہے جس سے اندوستان اس کی ڈیمگرافی چینج کرنا چاہتا اس کو سوسی احسیت کے ساتھ تین سو ستر کے ساتھ آپ اس کو رکھ لیں اصل بات ہوا ہے اور یہ میں افسر کروں کہ بی جے پی بنجمیر نیتر یاہو سے بہت مدحسر ہے مودی خود تو بات نہیں کرتا جان بوجھ کر لیکن اس کے وزراء یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے پالسی بڑی درست ہے فلسطین کے ادر آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ چوبیسو نئی سٹل لوگوں کو بسایا جا رہا ہے ویس بیک پر تاکہ ان کی اس بات کو کیا جائے اس وقت جو اس کے وادی کے جو کشمیری ہے یا راستفین کے لوگ ہیں یہ جمعوں کے لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت جمعوریجن کی لڑائی لڑ رہے ہیں ریاستفین کشمیر میں کوئی تخصیص نہیں ہے ہندو مسلم کی جو بھی ریاستف اندر باشندہ اور ریاستفین کشمیر خواہ کسی وہ سکھ ہے وہ بدھ ہے وہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے ہمیں اس بات میں احتیاط برتنی چاہیے ہندوستان نے ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا چاہتا کل بھی میں رات کو دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں لڑاہ ڈویجن میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا بعض نے مخالفت کی لیکن اکثر نے خوشی کا اظہار کیا لیکن اس بات پر انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اسمبلی میں تو ہماری اسمبلی ہو تو وہ اس کو توڑ رہا ہے اس کے بلکنائزیشن ہو رہی ہے ریاستف جمعور کشمیر کی کچھ جس میں ہمارا حصہ بھی ہے جس کا حوالہ صحابق وزیراعظم نے بھی دیا یہاں پر تو جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ان کی لڑائیں لڑ رہے اس لیے کوئی پرانی بات نہیں ہے کوئی دو سو سال پرانی انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل بنا انڈیجنس کتنے یہودی تھے وہاں پر آج انڈیجنس کتنے اور باہر سے جو آئے ہیں جو امریکہ سے یورپ سرخاص کے جو رشیس ہیں ان کی تعداد کے آپ سارے کچھ ان کے ہاتھ میں ہیں وہ جو انڈیجنس یہودی مسلمانوں کو تو چھوڑیے نا وہ تو خیر بچارے ہیں ویسے ہی فلسطینی جو مسلمان تھے وہ کہ آج انڈیجنس یہودی کتنا رہ گیا ہے اس کے اندر اس کا کتنا کنٹرول ہے کیا نہ میں ریاستی بابلات میں یہی جمعوں کے لوگوں کے ساتھ ہوگا اس لیے کہ پہلے اس میں وہ جمعوں میں لوگ آ کر آباد ہوگئے اگر کشمیر میں جھنڈا گر گیا اس تحریک کا تو پھر جائیں گے وہ وادی میں اور اس وقت بھی کوئی سڑھے پانچ لاکے قریب بگر بھی پاکستان کے سے جو لوگ نکلے تھے فارٹی سیون میں سپیشلی پنڈی ڈیویزن سے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو لوگ صبح میں تو انہوں نے ووٹ کا عق دیا لیکن کشمیر سپنی میں نہیں دیا اور باقی جو سٹیٹ سیبجٹ کے قوانین کیتا ہے جو سہولیت تھی ریاستی بشنیو کو وہ ان کو نہیں ہے وہ اب ان کو بھی دے دیں گے ریاستی جب وہ کشمیر کوئی کروڑوں کا ملک نہیں ہے ڈیڑھ پونے دو عرب کا ہوگا ہے یہ سڑھے پانچ لاکھ بھی بڑا فرق ڈالیں گے پھر اس کے بعد وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ پچھلے کشمیر کی حکومت نے جب مغیرم فارق عبداللہ صاحب کی حکومت تھی کہ دو ہزار چھبیس تاک اس کو رو کے رکھا ہوئے ڈیلیمیٹیشن سیٹس کی یعنی ڈیلیمیٹیشنل سیٹ کی اب جو لداخ انہوں نے نکالا ہے وہاں پر کبھی مسلم بھی بن سکتا کبھی غیر مسلم بھی بنتا ہے اور اس کے اندر جو ان کی پرونشن سمجھلی کی غالباً دو سیٹیں اس کے اندر دو مسلمان بھی آتے ہیں اب کشمیر کو ہندوستان نے اس طرح کر دیا نہیں اس کو مذہبی بنیاد پر تقسیم کر دیا ہویا ہے اس اس حکومت نے اسے طاقت سے نہ چھویا جائے آپ کے یاد ہوگا کہ جب نازی جرمنی نے اس نے طاقت پائی ہٹلن نے سب سے پہلے پولنڈ پر عملہ کر کے پولنڈ کو جرمنی کا عیسہ بنا دیا وہ پھر الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو پھر شکست ہوئی سیکنڈالڈ بار میں اب جو میں جو بات آپ سے کر رہا تھا کہ ہندوستان کے اقدام سے تمام دو طرفہ معایدے ختم ہو چکے میں صرف صحابت وزیراعظم کی خدمت پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جو تھرڈ پارٹی ہم اصلا فرض کیجئے کہ جو انڈس وارٹر ٹریٹی یہ ختم نہیں ہوا یہ موجود ہے اپنی جگہ پر یون کے ریزلوشن موجود ہیں دو طرفہ معاید ہے جو ہم نے اور ہندوستان نے کیے آج سیس فار لائن اپ پنٹرول ختم ہوگی سیس فار لائن اپ پنٹرول ختم ہوگی اور پوری رہسل جمہور کشمیر میرے نکتہ رذر میں اور دیگر کئی بہت سارا کہ پندرہ اگس انیس سو سنتالیس کی پوزیشن میں چلی گئی ہے آج ایری سنگھ کا باہدہ جو ہے جو ایک نام نے آج جو انسٹرومنٹ ایکسیشن ہے وہ کل ادم ہو گیا ہوا ہے اس لیے کہ اس کو تفضل دیا گیا تھا تین سو سنتر میں جب تین سو سنتر میں وہ چیز انہیں ختم کر دی تین سو سنتر اپنے پر موجود ہے لیکن یہ چیزیں نکال دی انہوں نے تو پھر جو ہے سٹینڈ سٹیل کا باہدہ موجود ہے جو پاکستان کے ساتھ کیا تھا مارا جا نہیں سکتا ہے اس کی قانونی شکل ہے اور پاکستان کو اب یہ اختیار ہے رہی سے جب وہ کشمیر نہ کرے کوئی تو اس کا میکہ کر سکتا ہوں اس کو پورا اختیار ہے کشمیر کے اوپر رہستے پاکستان کو اور میں ابھی ذہن میں تھا میں نے اپنے سیٹ منسل صاحب سے بات کی ان سے باقی سے بات کرے گئے کہ ہم بیٹھ کر کوئی قانون سازی کریں یہاں پر جس میں اپنے بھی جورسڈکشن کو سیز فائر لائن اس طرف بھی جو ہے ایکسٹینڈ کریں اور وہ جو سٹیٹ سپیٹ رولز ان کو جو ہے وہ نافذ کریں اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اوپر جو خرابی کیا اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا پہلے اس لئے کہ اندوستان نے اس کا تذکرہ کیا وہاں پہ اور یہ میں آپ سے ارد کر رہا چاہتا ہوں کہ اندوستان کے اس اقنام سے صرف ریاست جمہو کشمیر پر نہیں اس کے صرف پر پورے خطے پر ہوئے ہیں یعنی یہ قابل سے لے کر وہ کہنا میں بیعہ بنگال تک جائے گئی ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے جب اس لئے کہ دو بڑے ملک اندوستان اور پاکستان اور پھر جو اندوستان جو قتل و غارت کا جو جو جنرلس فیڈ کا پروگرام بنا رہا ہے کیا اس کا کیا خیال ہے کہ وہ سیس فارلائن کے اسی طرف رہے گا وہ اس طرف نہیں اس کے اثرات پرتب ہوگی جب ازاد شکریہ اس کے اثرات پرتب ہوگی جب پاکستان پہ جائے گی جب پاکستان میں اس کے اثرات پرتب ہوگی تو پھر اندوستان پاکستان آمنے سامنے ہوں گے اور پھر یہ ہے کہ یہ رہاست جمہور کشمیر تین نیوکلر پارس کے درمیان ایک علاقہ آئے جس میں چین بھی ہے تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے عالمی امن کو خطرہ ہے میں گیا تھا پیچھے بھی وہاں پہ باہر تو مجھے آئے تو خوشی بھی بجھے کہ وہ ہمارے جو ایمپیز ہیں اور ساتھ جو ان کے خود جو ہے جن کو ہم انگریز کہتے ہیں انہوں نے بھی مختلف جگہوں پر جو ہے اپنے مختوب لکھیں برطانوی وزیراعظم کو اس کی پوری لسٹ ہے چودہ پندرہ ازرات کی ایمپیز کی کہ جو نے انڈیا کے اس اقدام کو جو وہ کنڈیم کیا ہوا ہے اور وہ اس میں انہوں نے اپنے تشویش کا ادار کیا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائس پورا کی بڑی ذمہ داری میں پیچھے دفعہ بھی گیا تھا ان سے میں نے کہتا کشمیری کا خون اور آپ کا وقت یہ برابر ہے اپنے وقت دینا اس خون کی قرمانی کو منطقی جام تک پچانے کے لئے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں اپنی اپوزیشن کے ساتھیوں کو آج کوئی اپوزیشن نہیں ہے کشمیری کے حوالے سے ایک ہی ہے حوالی کہ پروگرام ترتیب دے رہے ہیں جس میں ہم جو آئے وہ مختلف مبالک میں اپنے جائنٹ جو آئے وہ فود کو بھیجیں گے تاکہ وہ کشمیری کی نمائنگی کر سکے اس لئے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہاں کے پرمنٹ اب ریزیڈنٹ ہے وہ وہ ووٹ ڈالتے ہیں ان کی اسمبلیز میں لوگل بارڈیز میں ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر ہے ان کے ممروز سے منتخب کرتا ہے یورپین یونین کے اندر ہے تو ان کو جو ہے نا ہم نے وہ کرنا ہے نارت ہمارکہ میں کرنا ہے سارے یورپ میں ہم نے کرنا ہے بات کیسے اسلامی موالک میں کوئی حسن سرائی کوئی آسان نہیں ہے شخصی حکومتیں سوائے ایک ترکی کا یہ ایک آدھ جو کا کہیں ملیشہ میں اور پھر ایران کے اندر ہے باقی تو ایسے ہی ہے سب بہرحال اور نہ یہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں یہ ہے فیصلہ جو لوگوں نے کرنا ہوں کے پاس جانا ہے یہ میں آپ سے سے کر رہا جاتا ہوں کہ اس واقعے سے اگران کشمیر کے جس طرح پر میں قرارداد میں لکھا ہے انتقال عبادی کا سیس فارلین سے اس طرف آنے کا بھی خدشہ اور پھر دیکھیں اس نے حکومت بنی سے کام کیا کہ پہلے اس نے اس طرف بات کی شاید ہماری توجہ اس طرف گئی ہوئی تھی اور اس بران اس نے پروگرام تیک کیا جب ہمیں پتہ چلا ہے اس کا تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کو تو اس کو روکنے کا اب اس کو ہمیں جو اس کو وہ تیارییں کر رہی ہیں ہاں تیارییں کر رہی ہیں میں آخر میں یہی آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو کشمیر کے اندر ہے کوئی معلومات اس طرح نہیں آ رہی ابھی بھی میں بیٹھا تھا ڈان کے رمائدہ سے بات کر رہا تھا سکیچی نیوز ہیں کوئی کہہ رہے کہ سہورہ میں بے شمار زخمی لائے جارے ہیں جو آسپیٹل ہے سنگر مرکزی بارہ ملے میں ایک حوالے سے کچھ شہر کا پرانہ حصہ اس کے حوالے سے کوئی اور علاقے میں سوپر میں دوسری جگہ کل میں بی بی سے سن رہا تھا اس نے کہا یہ علاوہ پھٹے گائی ہے اور اس کے لئے جو ہے اندرستان نے جو ہے وہاں پر اس قتل و غیرت کے لئے اس نے اپنی طرح سے انتظام کیا ہوا لیکن میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پائی سو سال ہو گئے کشمیر کے اوپر مغلوم سے لے کر آج تک اس پائی سو سال میں قوموں کے خسائل بدل جاتے ہیں کشمیری نے یہ بات کبھی نہیں مانی یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور اپنے وطن عزیز پاکستان کوئی بتانا چاہتا ہوں ہمیں پاکستان میں پورا یقین ہو رتباد ہے کشمیریوں کو اس لئے کہ وہ آپ کی لڑائی رہ رہے ہیں وہ جو گردنوں کی فصلے کٹوار ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لئے کٹوار ہیں اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو پتہ ہو نجیے کہ یہ ملک جو ہے یہ صرف آپ کے لئے جی ہے یہ اردگرہ کے تمام عمالے کے لئے جن میں ان کے احزادی ہو بنگلہ دیش ہو وہ نپال ہو مصر لنکا ہو وہ افغانستان اس کے مشریف مصر ممالک پاکستان ایک جو ہے ڈھال ہے اندوستان کے توسی پر صدی اللہ ظاہر کے آگے ایک ڈھال ہے وہ ان ممالک کے لئے اگر اس میں رہنے والے اس بات کو محسوس کریں لیکن جب جگر خون ہو جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں صورتحال کو بات یہ ہے کہ اس بارے میں یہ ہے کہ کشمیر کے مجھے ہمارے ایک مدبر بھی تھے ہمارے سیاسی درنب بھی تھے عبدالسمندوانی صاحب انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب شیخ عبداللہ وزیراعظم تھا تو وہ دیلی آ رہا تھا یہ پانی پت سے سڑک گزرتی ہے عباب سنگر سے جمع ہوا ہے اور وہاں سے آئے تو مجھور ان کا نام تھا وہ کشمیر کے کون پرنشار تھے بڑے مشہور پیسنے صدی کے تو انہوں نے شیخ صاحب کو کہا کشمیری زبان میں ہیں کہ شیخ صاحب کہ پانی پت کا اگر علاقہ آیا تو اگر میں سو گیا تو مجھے جگہ دینا تو جب آیا تو کہ سوئے بہتے ہیں شیخ صاحب نے اس کو اٹھایا شیخ عبداللہ نے تو اس نے باہر نہیں ہو سکا شیخ کو اب تم بھی باہر نکلو نکالا باہر کہنے لگا نہ تم ہوگے نہ میں ہوگا لیکن میں یہ پتا کہ تمہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے تک جائے کہ آخر کار اندوستان اور پاکستان کا فیصلہ پھر اسی جگہ پر ہوگا یہ ماجور کے سوچ کے مطابق کہ پھر اس نے کہا پھر اس علاقے میں آخری بار کا ایسی آئی لڑا جائے گا تو میں جو آپ سے بات کر رہا تھا تو یہ ہے کہ ہمیں آس خود صاحبہ قدیرات صاحب نے بھی کہا مائیسین مسلم نے بھی کہا باکی نے بھی کہا ہمیں خود بھی کچھ کر رہا ہے آزاکشو نے پسنے والے لوگوں کو پندرہ سے اٹھارہ لاکھ جو ماجورین مقیم پاکستان ہیں جن کے یہاں پر نمائدے موجود ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو باہر ڈائس پورا لاکھوں کے تعداد ہیں ہمیں ایک مل کر ایک ایفٹ کرنا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد چاندے نام اس پر کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کشوری کا آس ہے یہ جھڑا گر گیا آپ کا کہہ خیال ہے کہ ہندوستان یہیں تک بحدود رہے گا نہیں اس کا اگلہ دفعہ پہوں گے اور آپ پھر کچھ نہیں کر پائیں گے بالکل میں یہ حق و یقین سے یہ بات کہتا ہوں پاکستان میں ہیں ایسے لوگ جن کو اس بات کے ادراک بھی آئے کئی لوگ تو بے فکریں ہیں اس کی کوئی پروائی نہیں ہے لیکن ہیں لوگ ایسے جن کو اس بات کے ادراک ہیں جن معاملات پر نظر رکھتے سوچے بچار کرتے کہ ہندوستان کا اگلے اقدام کیا ہوگا میں نے جسا آپ سے پہلے کہا اس جنرمن پروفیسر کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کی تو مجھے یقین ہے اور پھر جو ابھی کل کا جو ہوا پھر اس کے میں جو کورپ مانڈرکان فرنس میں جو بات چلی ٹھیک ہے قراردار پاس ہوئی ہے اس میں ہمارے اس میں اپنا جائنٹ سیشن میں لیکن جس معامل میں اس سے ہمیں بڑی مطلب ہے ہمیں شنجی دکھ پہنچا ہمارے لئے پریشانی ہے کہ جیسے ریسپانڈ کرنا چاہیے تھا قوم کو اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں شامل ہیں کہ ہمیں کیسے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا اس کی کمی ہے میں نے اس میں وزیراعظم پاکستان سے کہا تھا کہ آپ ایکیس کروڑ کے وزیراعظم کسی آپ ایک پارٹی کے سبراہ نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری کا سب لوگوں کو کٹھا کریں اس لئے کہ حکومت ویشاہ گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے تو اپوزیشن اور ریسیڈ اینڈ پہ ہوتی ہے آپ نے لوگوں کو کٹھا کرنا ہے بات یہ ہے کہ اب کیا کرے آدمی میں ترسیم بہت سے بھی بات کہتا ہوں دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہمیں آج صبح تک ٹی بی پر کشویری کشویر سے آئیمر امنی آس کی گرفتاریوں کے سارے توجہوں در چلی گئی ہیں موسیقی